اور اور ہمارے اور 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 ہمارے ساعت ہے جوہی اسٹا ہے لکھا بھی آپ پڑھ سکیں اج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی فوٹیجز انیلائز کرنے والے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی ان میں سے کچھ فوٹیجز بہت ہے سیادہ درافنی بھی ہیں یہ وہ فوٹیجز کا کلیکشن ہے جو ساری دنیا پر سے ہم نے اکٹی کی ہے اور آج آپ کے سامنے ہم لکھانے والے ہیں ساری فوٹیجز بہت ہی زیادہ عدبود ہیں اور دعویٰ کرتی ہیں کہ انہوں نے کیمرہ میں بھوت کو کیپچر کیا ہے آپ کو یہ ویڈیو انتے تک دیکھنا چاہیے کیونکہ ویڈیو کافی دعویٰہ کے دار ہونے والا ہے تو آئیے ملکہ انیلائز کرتے ہیں ان ساری فوٹیجز کو لیکن اسے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر فرسٹ ریم آئے ہیں تو ہٹ دہ سبسکرائب بٹن اور سبسکرائب دس چینل یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کونر ڈرز ایڈونچر نے یہ ایک ایسی ٹینل کے اندر آئے ہیں جس میں یہ دو ہزار سولہ کو پہنچے تھے اور تب ان کے کیمرہ نے ایک عجیب و غریب پرانی کیپچر کیا تھا ان کا وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل رہا تھا اور ان کے سارے ہی دوست اسے دیکھنے کے بعد ایک صدمے میں تھے آج پورے ایک سال کے بعد میں یہ اس جگہ پر لوٹے ہیں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں تب ہی اچانک سے پھر سے انہیں وہی کریچر ایک چھوٹی سی ٹینل میں نظر آتا ہے جسے دیکھنے کے بعد یہ سارے ہی لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہ جو کریچر یہاں پر انہیں نظر آیا تھا دند کتھاؤں میں اس کریچر کو ریک کے نام سے جانا چاہتا ہے یہاں پر یہ سائٹنگ ریال اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تب یہ لوگ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے کیونکہ اگر یہ سم انہوں نے پلان کیا ہوتا تو یقین ان یہ پیچھے پلٹ کر دو تین بار اسے کیمرہ میں ضرور کیپچر کرتے یہ ویڈیو اپلوٹ کیا ہے مریس اور رشل نے حالی میں انہوں نے اویجا بورڈ کا یوز کیا تھا اور ان کے ساتھ جو درابنا ایکسپیرینس ہوا یہ اسی کے بارے میں یہاں بتا رہی ہیں وہ یہاں پر بتا رہی ہیں کہ مجھے اسا لگتا ہے مانو میرا گھر ہانٹڈ ہے میں صبح سو کر اٹھتی ہوں تو میری باڈی کے اوپرا جیب و غریب سکریچنگ کے نشان ملتا ہے جب وہ اویجا بورڈ یوز کرتی ہیں تو سب سے پہلا جواب ادھر سے آتا ہے ہیلپ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو بہت ہی اچھے کیمرے سے اور بہت ہی اچھے ریزولیشن کے ساتھ بنائی گئی ہے تو ہمیں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مارکر ہے جس سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں اس کے اندر کسی بھی ٹائپ کی سٹرینج یا دھاگ آٹیچ نہیں ہے دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ شاید اس مارکر کے اندر کوئی میکنٹ لگا ہوگا مگر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پورا پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے اور اس میں لوہے کا کوئی بھی یوز نہیں ہوتا یہ ویڈیو رشیہ سا ہے جس اپلوڈ کیا تھا ڈارک گھوست پیر ارنان ملے وہ یہاں پر ایک بھوتیاں مانے جانے والے گھر کا جائزہ لے رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے کیمرہ میں کئی ایسی گھتی ویڈیاں کیپچر ہوئی ہیں جو کی بھوتیاں ہیں وہ اپنا ایک کیمرہ اوپر والے فلور پر لگاتے ہیں اور خود بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں تاکہ وہ نیچے کی گھتی ویڈیاں دیکھ سکیں وہ جب یہاں سے دیرے دیرے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تب بتاتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی یہ نہیں چاہتا ہو کہ مجھے نیچے جانا چاہیے ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی واپت سے مجھے اوپر کی طرف کسیر رہا ہو جب وہ نیچے پہنچتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ مجھے کافی نیگیٹیو انرجی فیل ہو رہی تھی ساتھ میں جو بیسمنٹ تھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی آپ کو یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جس بیسمنٹ میں یہ پہنچے ہیں وہ کئی سالوں سے بند تھا تو کیا انہوں نے یہاں پر پہنچ کر کسی آتما کو آزاد کر دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا یہاں پر ایک عجیب چیز ہوتی ہے انہیں پیچے سے اسے حفاظ آتی ہے مانو کوئی چھوٹی بچی بلا رہی ہو اور یہ آواز اس ڈریسنگ ٹیبل سے آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد اس ڈریسنگ ٹیبل کا ایک کیبینٹ اپنے آپ ہی اوپن ہو جاتا ہے اس ہاؤنٹڈ ہاؤس میں یہ تھوڑا ٹائم اور گزارتے ہیں اس کے بعد یہاں سے جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی تیاری کرنے لگتے ہیں تو پھر سے ایک گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے اگر ہم اس انگل سے دیکھیں تو ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے کہ یہ دیوار سے کتنا زیادہ چپکا ہوا تھا یعنی کہ اتنی جگہ نہیں تھی کہ کوئی اس کے پیچھے چھپ کر بیٹا ہو اور اسے دھکا دے رہا ہو پھر یہاں پر یہ کیبینٹ بھی اپنے آپ اوپن ہوا تھا تب یہ مان لیتے ہیں کہ یہ گھر واقعی میں بھوتیا ہے یہ گھر ہانٹڈ ہے یہ ویڈیو اپلوٹ کیا ہے نڈال ای نے ویڈیو ٹورنڈوک کے نڈس آیا ہے یہاں پر یہ بندہ بتاتا ہے کہ آسمان سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھے تب ہی میں نے اپنا کیمرہ نکال کر ان آوازوں کو ریکارڈ کیا ہے نام سے اچھا نہیں چاہتی ہے آوازیں آ رہی تھے تب ہی میں نے اپنا کیمرہ نکال کر ان آوازوں کو ریکارڈ کیا ہے دنیا بھر میں یہ آوازیں سکائی ٹرمپٹ کے نام سے جانی چاہتی ہیں اس کے بعد جسے ہی یہ بندہ کانچ کی یہ کھڑکی اوپن کرتا ہے تو یہ آوازیں اور تیز آنے لگتی ہیں دنیا بھر میں الگ الگ جگہوں پر اس ٹائپ کا ساؤنڈ پہلے بھی سنا جاتا رہا ہے حالانکہ اس کے اوپر کوئی ڈوست جانکاری نہیں ہے کہ یہ ساؤنڈ آتا ہی کیوں ہے خیر جو بھی ہو یہ کافی ڈرابنا ہے اور اس سے کے ساتھ آج کا ہمارا یہ شارٹ ویڈیو یہی پر ختم ہوتا ہے آشا کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اپنے سارے ہی سوشل نیٹ فرک پر بھی شیئر کر دیں تو ملیں گے اگلے دھما آگے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ سیونرا